اس پرابلم میں جو کہ ریلیٹیویٹی آف لیند کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے اگر اس کی سٹیٹمنٹ میں ہم جائیں تو یہ سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ ایک ایکسپیرمنٹر ہے اور وہ ارینج کرتا ہے تو ٹرگر ٹو فلیش بلپس یعنی دو فلیش بلپس ہیں اس کے پاس سیملٹینیسلی یعنی اپنے فریم آف ریفرنس میں دونوں سیملٹینیسلی ہیں یہ پوائنٹ یاد رکھے گا کیونکہ اس کو ہم پھر یوز کریں گے producing a big flash ایک big flash یعنی زیادہ بڑا flash ہوتا ہے located at the origin of its reference frame and a small flash at x is equal to 30 تو دو flash ہوتے ہیں ایک origin پہ ہوتا ہے اور ایک x is equal to 30 km کی اوپر ہوتا ہے اب question کیا ہے an observer moving at speed of 0.25c ایک اور observer ہے جو کہ اس high velocity کے ساتھ move کر رہا ہے in the positive direction of x-axis اور positive x میں move کر رہا ہے negative میں نہیں positive x میں move کر رہا ہے also we use the flashes وہ بھی ان flashes کو دیکھتا ہے تو دو flashes ہیں ایک small ہے ایک big ہے ایک origin پہ ہے ایک x is equal to 30 km پہ ہے اور اس frame of reference پہ ہے یعنی جو observer ہے that is at rest with respect to this frame of reference لیکن ایک moving observer ہے جو کہ 0.25c کے ساتھ move کر رہا ہے تو وہ بھی ان flashes کو دیکھتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں simultanity جو ہے وہ relative ہے تو اس کے لئے ہو سکتا ہے یہ دو چیزیں دو flashes simultaneous نہ ہو اور پھر ہوتا کیا ہے یعنی question کیا ہے اس کا کہ what is the time interval between them according to her یعنی جو moving observer ہے وہ time interval کو کیسے measure کرے گا اور which flash does she says occurs first اور کون یعنی simultanity کے بارے میں question ہے کہ اگر یہ simultaneous ہیں پہلے تو وہ کتنا وہ measure کرے گا اور وہ simultanity کے بارے میں کیا اس کی statement ہوگی تو یہ دو questions ہیں تو سب سے پہلے ہم اب data میں ہمیں جو چیزیں given ہیں وہ یہ ہیں کہ lawrence transformation ہم use کرتے ہیں time کے لئے تو اب چونکہ دو events ہو رہے ہیں اس میں دو events ہیں ایک big flash ہے اور ایک small flash ہے تو جو small flash ہے اس کی جو time ہے اگر اس کا ہم lawrence transformation دیکھیں اگر ایک s prime ہے ایک frame of reference s ہے اور ایک frame of reference s prime ہے جو کہ velocity 0.25c 0c کے ساتھ move کر رہے ہیں تو یہ جو time measure کرے گا جس وقت ہوا ہے اور اس میں جو time ہے اس کے درمیان یہ relationship ہے ts prime is equal to gamma ts minus beta x by c تو یہ تو small کے لئے ہے اسی طریقے سے ہم big flash کے لئے بھی یہی equation لکھیں گے یہی lawrence transformation time dilation یا relativity of time کی جو lawrence transformation ہے وہ ہم نے لکھی ہے صرف دونوں کے لئے علیہ دہ علیہ دہ لکھی ہے small کے لئے علیہ دہ لکھی ہے اور big کے لئے علیہ دہ لکھی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک point آپ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس جو observer ہے جو کہ اس کے اندر s ہے تو اس کے لئے تو یہ دونوں simultaneous ہے کیونکہ اس نے statement میں کہا ہے تو اگر simultaneous ہے تو ts اور tb پھر برابر ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس میں اگر ان دونوں equations کو ہم subtract کر لیں کیونکہ اس نے time interval مانگا ہے تو ہمیں subtract کرنا پڑے گا لیکن یہی ذہن میں رکھیں کہ ts tb کے برابر ہے کیوں کہ اس s میں جو کہ moving نہیں ہے اس s میں دونوں جو events ہیں small flesh یہاں پر ہوا ہے اور big flesh b آپس میں equal ہیں تو اس لئے جب ہم اس کو subtract کریں گے تو یہ آپس میں cancel out ہو جائیں گے تو جب cancel ہوں گے اور باقی جو ہمارے پاس رہ جائے گا تو gamma تو رہ جائے گا اور beta اور small minus x small x divided by c آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس میں point ہے اب ہمارے پاس delta t prime آگے اب چونکہ اس نے ہمیں x s اور x b دونوں given ہے ایک origin پہ ہے اور ایک 30 km پہ ہے وہ ہمیں given ہے c ہمیں پتا ہے اور gamma اور beta جو ہے وہ ہم نکال کے اس میں put کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہے پھر ہمیں gamma اور beta calculate کرنا پڑے گا کیونکہ gamma اور beta کو ہم calculate کرتے ہیں تو پہلے beta calculate کرتے ہیں beta ہمیں پتا ہے v by c کے برابر ہے اگر اس میں ہم value substitute کریں تو چونکہ v given ہے point two five zero c اور c تو divide ہو جائے گا تو beta ہمارے پاس کیونکہ یہ dimension less parameter ہے speed parameter ہے تو یہ point two five کے برابر آتا ہے zero کے برابر آتا ہے تو beta ہمیں calculate کر لیا جب ہمیں beta کا پتا ہو تو پھر gamma تو ہم معلوم کر نہیں سکتے ہیں تو ہم اسے lawrence factor ابھی calculate کر لیتے ہیں تو lawrence factor جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے برابر ہے اور اگر اس کے اندر ہم values put کریں تو وہ ہمارے پاس lawrence factor بھی آگیا ٹھیک ہے تو اس طرح جب beta اور gamma دونوں معلوم ہو گئے تو جو equation ہے ہمارے پاس delta t prime کی جو ہم نے already interval نکال لیا تھا وہ یہ والا تو اب اس میں value substitute کرنی ہے اگر اس میں ہم value substitute کریں تو یہ gamma کی value beta کی value اور ایک تو origin پہ ہے big تو origin پہ ہے اور x تو minus کر لیں 30 into 10 for 3 میٹرز میں convert کر دیا تو 3 into 10 for 8 اگر اس کو آپ calculate کریں تو آپ کے پاس جو answer ہے وہ delta t prime اس کے برابر آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جو چیز جو دو events کے درمیان interval تھا time interval delta t وہ delta t prime اس کے برابر ہے وہاں تو delta t interval تھا ہی نہیں کیونکہ دونوں simultaneous تھے تو یہ simultaneous ہیں ہی نہیں یہ تو delta t prime ہے ان میں فرق ہے تو یہ relativity of time آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یا simultanity relativity of simultanity آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ دو events ایک observer کے لیے تو simultaneous ہیں لیکن دوسرے کسی observer کے لیے وہ simultaneous نہیں ہیں تو اور آپ interval سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کونسا flash اس ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس جو interval ہے وہ 2.58 10.5 کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اس کی relativity جو ہے یعنی جو time interval ہے وہ کتنا small ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں گوہ ٹھیک ہے